میں نے اگر بھاگنا ہوتا یا میں نے اس سسٹم کو بند کرنا ہوتا تو جس دن ایف آئی اے نے ہمارا بینک اکاؤنٹ بلاغ کیا تھا تو وہ میرے لئے بیسٹ دیئے تھا بڑے بڑے گروپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں بڑے بڑے ملٹائیلیشن گروپ کلیپس ہو جاتے ہیں بینکس کلیپس ہو جاتے ہیں یہ ایک مشکل فیصلہ ہے آپ کو یقین پریشانی ہوگی میں اس حصے میں آپ سے بہت زیادہ موزت خواہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بہروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر آج بات کی جائے گی میجر شوکت اللہ مروت کے اوپر جو اس وقت نیپ کی کسٹڈی میں ہیں کیونکہ میں آپ کو پروگرام میں آگے چل کے یہ بھی بتاؤں گا کہ نیپ کو اب تک کتنی درخواستیں وصول ہو چکی ہیں کتنے دن کے رمانڈ کے اوپر شوکت اللہ مروت نیپ کی کسٹڈی میں ہے سٹریٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ایف آئی اے کو کیا لیٹر لکھا گیا ہے کیا انکوائری ہو رہی ہے شوکت اللہ مروت کے خلاف اور کیا جو آئی ایس ایم آٹ کے انویسٹرز ہیں ان کو پیسہ واپس ملے گا یا نہیں کیونکہ ہر انویسٹر کی یہ خواہش ہے کہ اس نے جو اپنی جمع پونجی ان نصربازوں کے پاس لگائی ہے وہ پیسہ اس کو واپس ملے آئی ایس ایم آٹ کے اوپر بات کی جائے گی پھر ہم بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں چارٹڈ اکاؤنٹن کے دعویدار ہیں نوید اختیر ان کی کمپنی بھی کولیپس کر گیا ہے انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا وہ ویڈیو پیغام کیا ہے وہ پروگرام میں میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو پھر کل مجھے کال آتی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے جی کہ میک وینچرز والے بہت زیادہ انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میک وینچرز کو اب معلوم ہو چکا ہے کہ ایف ای اینکوائری کر رہی ہے میک وینچرز کے جو مالک ہے سید موسین اور جو ان کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانہ فیاض وہ اب لوگوں سے کیش کی صورت میں انویسمنٹ لے رہے ہیں یا مرچ کی جاری ہے گاڑییں مٹسائیکل کیونکہ میک وینچرز کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے میک وینچرز کے سید موسین اور رانہ فیاض یہ بھی منی روٹیشن کر رہے ہیں ٹوٹلی ٹوپی ڈراما کھیلا جا رہا ہے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے ایپل سٹور کے نام پر پھر فارمنگ کے نام کے اوپر تو خدارہ ان نصربازوں کے پاس مت پسیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو میں آپ کو یہی سیجسٹ کروں گا آپ اپنا پلوٹ لے لیں آپ اپنا گھر لے لیں اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں پلوٹ لے لیں وہ آپ کو پیسے دے کر جائے گا یہ نصرباز منی روٹیشن کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں جہاں تک بات ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی تو ان کے مالک جو نوید اختر ہے جو دعویٰ کرتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ہوسپٹل کو سرجیکل ایکپیپنٹ سپلائی کرتا ہوں ان کی کمپنی کلائپس کر گیا ہے جو ایپٹ آبادی ٹولا ہے ملک نوید جس کی سربراہی کرتا ہے اس ٹولے نے اب اور کمپنیز میں ہاتھ پوں مارنا شروع کر دی ہیں اور وہاں پہ اب وہ لوگوں کو بے وقوف بنائے گا نوید اختر نے اپنا ایک ویڈیو بیان انویسٹرز کے لیے جاری کیا اور اس ویڈیو بیان میں نوید اختر نے کہا جی کہ اس نے اگزیمپل دی کی ایف سی کی ہنڈا گئی تو محترم جناب نوصرباز نوید اختر صاحب اگر آپ کی ایف سی کی ایگزیمپل دے رہے ہیں تو کی ایف سی ایک برینڈ ہے اور کی ایف سی جو ہے اگر وہ بزنس کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی چیزیں ہیں وہ آپ کی طرح منی روٹیشن نہیں کرتا آپ نے ہنڈا کی مثال دی تو ہنڈا گاڑی بناتا ہے مرسائکل بناتا ہے آپ کیا بناتے ہیں آپ تو ٹوٹلی منی روٹیشن کرتے ہیں لوگوں کے پیسوں کا ہیر پھر کرتے ہیں ٹوپیاں پیناتے ہیں لوگوں کو آپ نے اپنے وائس ٹوٹ میں کہا جی کمپنی کولیپس کر گیا ہے کیا آپ نے فرمایا درہ سنیں کسی کا کوئی حصال نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو پیرمنٹ ہے وہ اتنی ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر صرف یہ ہوگا ہے کہ آپ کا بالفردہ کر کسی بندے کا ایک لاکھ روپیا اماؤنٹ انیسٹ ہے اور تین ماتھ کا اس کا جو بیٹرہ پندرہ ہزار بنتا ہے تو سمجھیں ایک لاکھ پندرہ ہزار کی فیضر آپ اس کے اکاؤنٹ میں آگئی اب جو پرافٹ بنے گا چھے سے نو پوشنٹ وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار ایوپر بنے گا اور یہ آگئے انشاءاللہ ایس پا روٹین آپ لوگوں کو ملے گا تو باقی دیکھیں بزنس ہے پھر وہیو بات کروں گا آپ بڑے بڑے گروپ اٹھا کے دیکھیں آپ KFC کے جو اونر ہیں ان کی ایزیمپل آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی دفعہ وہ اپنے بزنس ان سے کلیپس ہوا وہ کئی دفعہ نئی چیزوں کو مینیج کر سکے لیکن ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس بندے نے ہار نہیں بانی اور وہ دیکھیں کہ ایک ٹائم آیا اور وہ برینڈ بنا اور انٹرنیشنل برینڈ بنا اسی طرح سے ہونڈا کے مثال آپ کے سامنے ہیں بڑے بڑے group ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہُڈ Vadim ملٹائی نیشن گروپ کلیپس ہو جاتے ہیں بینکس کلیپس ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ ان کی سروائیول نہیں ہوتی دیفینلی چیزوں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے چیزیں دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس ٹیسٹیوشن میں کمپنی کا ساتھ دیں کمپنی کی مینیمنٹ کا ساتھ دیں اب جب یہ ایک فیصلہ ہو گیا یہ پیمٹ آپ کے اکانٹوں میں ٹاپ اپ ہو جائے گی آگے ایس پر روٹین ہم کلان کریں گے سب ملکے انشاءاللہ منیجمنٹ بھی اپنا برکور رول ادا کرے گی جو ہماری فنڈز جو ہمارے ڈلے ہوں وہ بھی آ جائیں گے اور فردر بھی ہمارے ساتھ جو نئے گروپ ایڈ ہوئے ہیں جن کا وڈرا کا مسئلہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ ہمیں عبید ہے وہاں سے اچھی سیلز ہمیں ملنی ہیں اور اس کے لابے کچھ ہماری اپنی انونٹری جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی ہمیں سیل پہ لگا دی ہے لینے ہم اگلے پانچ سے چھے منت کا اپنا جو وڈرا ہے اس کو ایکسائٹ پہ کر کے رکھ دیں گے تاکہ زندگی میں جب تک سمارٹ وڈوپ ہے یہ مسئلہ آپ لوگوں کو دوبارہ فیس نہ کرنا پڑے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے آپ کو یقیناً پریشانی ہوگی میں اس سلسلے میں آپ سے بہت زیادہ معزد خواہ ہوں کہ ہماری طرف سے یہ آپ کے لئے مسکمینٹمنٹ ہوگی لیکن یہ ایک دفعہ یہ کڑوا گھونٹ آپ سب کو پینا ہوگا اور اپنی کمپنی کا اپنے سی او کا سمارٹ روپ آف کمپنی کا ساتھ دینا ہوگا دیکھیں میں اس سسٹم کو کلیپس نہیں کرنا چاہ رہا میں نے اگر بھاگنا ہوتا یا میں نے اس سسٹم کو بند کرنا ہوتا تو جس دن ایف آئی اے نے ہمارا بیک اگاؤنٹ بلاغ کیا تھا تو وہ میرے لئے بیسٹ دے تھا میرے پاس فنڈ بھی ٹھیک تھا اور سارا کچھ موجود تھا لیکن ہم نے دیکھیں ان چیزوں کو بھی فیس کیا اور مارکٹ سے باگے تھا جی تو ناظرین آپ نے یہ سنا نوید اختر صاحب کیا فرما رہے ہیں کیونکہ نوید اختر تو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں تو کی ایف سی اور ہنڈا ان کے پاس اپنا سرمایہ آئے تو وہ برینڈ بنے ہوئے ہیں اب آپ کے پاس گولڈن چانس ہے نوید اختر کے جتنے بھی ڈریکٹرز ہیں جتنے بھی کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے خلاف آپ درخواستیں دیں کیونکہ یہ کمپنی والے ایک دفعہ جب کولیپس کر جاتے ہیں تو پھر صرف آپ کو تفل تسلیہیں دی جاتی ہیں آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے نوید اختر صاحب بھی فراد کر کے اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایف ای اے نے ہمارے بینک اکاؤنٹس فریز کی ہیں تو اگر میں بھاگنا چاہتا تو بھاگ جاتا ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے وہ جیسے ہی ائرپورٹ پر جائیں گے تو ان کو بیرونیو ملک نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ ایف ای اے کی جو سولہ نمبر انکوائری ہے اس میں بہت سے بڑے بڑے نام بھی سامنے آ چکے ہیں اور آپ کو اس کا ریزلٹ بھی کچھ دنوں تک ملے گا آئی ایس ایمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت سات دن کے جسمانی رماند کے اوپر نیپ کی کسٹڈی میں ہیں اور نیپ کو ابھی تک ایک ہزار چھ سو چوالیس درخواستیں وصول ہو چکی ہیں نیپ ٹیم نے اس سے قبل بھی سات دن کا جسمانی رماند لیا تھا اور ابھی دوبارہ نیپ نے شوکت اللہ مروت کا سات دن جسمانی رماند لیا ہے جو نیپ کے پروسیکیوٹر ہے عثمان مسعود مرزا ان کی جانب سے چودہ دن کے جسمانی رماند کے صدا کی گئی تھی کیونکہ ڈیوٹی جائے تھے تائر عباس سپرا تو انہوں نے سات دن کا جسمانی رماند شوکت اللہ مروت کا منظور کیا ہے اب نیپ کی ٹیم شوکت اللہ مروت کے جتنے بھی پروپٹیز ہیں ان پروپٹیز کو فریز کیا جا رہا ہے جو مجھے اطلاع محصول ہوئی ہے کون کون سی پروپٹیز ابھی تک منجمند کی جا چکی ہیں فریز کی جا چکی ہیں وہ میں انشاءاللہ ڈاکومنٹ ملنے کے اوپر آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ نیپ نے اپنی بھی جو درخواست ہے جب انہوں نے عدالت میں پیش کیا یہ بھی کہا کہ سٹریڈ بینک آف پاکستان کے جانب سے ایف ای اے کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تیس سے پینتیس جو بینک اکاؤنٹس تھے اس میں چھبیس ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں اس حوالے سے بھی ایف ای اے انٹی منی لانڈنگ سیل انکوائری کر رہے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ شوکت اللہ مروت کے خلاف پچیس تمر کو سیکیورڈی کسینگ کی مشن آف پاکستان نے ایک انتباہ جاری کیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ آپ اس کمپنی میں سرمایہ کاری مت کریں پھر اب شوکت اللہ مروت کو ستائیس جولائی کو دوبارہ اسلام آباد کی حتصاب عدارت میں پیش کیا جائے گا ایک ہزار چھے سو چوالیس درخواستیں جا چکی ہیں نیب نے کلیم فارم اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہوا ہے نیب شوکت اللہ مروت کی پراپٹیز کو بھی پیسہ واپس ملے گا اب آئی ایس ایم آٹ کے انویسٹرز کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ نیب سے رجوع کریں شوکت اللہ مروت ستائیس جولائی تک جسمانی رمانڈ کے اوپر ہے کیونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ایف ای اے کو مراسلہ لکھا ہے اس حوالے سے بھی انکوائری تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے جو ابھی تک نیب کو جو چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں وہ دو ارب ستر کروڑ پہ کی ابھی تک نیب جو ہے وہ سراغ لگا چکا ہے سکیم کا لیکن ہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ سو ارب روپے سے زیادہ کا فراڈ ہے اب اس میں تمام انویسٹرز کو میں کہوں گا کہ نیب سے رجوع کریں اپنی درخواستیں وہاں پہ دیں تاں کہ آپ کا پیسہ آپ کو واپس ملے میک وینچرز کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے ہیں کل کے پروگرام میں بتاؤں گا تو خدا رہا جتنی بھی آن لائن کمپنیز آتی ہیں جو صرف منی روٹیشن کرتی ہیں منی جنریشن نہیں کرتی ان کے پاس آپ اپنا سرمایہ لگا کر اپنے پیسے سے ہاتھ مت دوئے یہ نوصر باز ہیں انہوں نے فراڈ کرنا ہے اور پھر بیرون ملک فرار ہو جانا ہے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ